ساشا اور چاروں صوبوں سے جو انفرمیشن سیکیٹیز ہیں وہ چاروں صوبوں کے یہاں موجود ہیں کشمیر کا بھی گلگت کے بھی ابھی پہلے تو میں نے چار صوبے بولیں تو ابھی کشمیر کا بھی گلگت کا بھی سارے لوگ یہاں انفرمیشن سیکیٹیز آئیں کہ یہ ایک تیہ تھا ہم سب کا کہ اس دن پر ہم مل کے بیٹھیں گے مرکزی ہے تو وہ آئیں نا تو اس سلسلے میں ہم یہاں آئیں آپ کی بڑی مہربانی آپ نے بڑی محبت کی ہے میری بہن نفیس آشان نے بڑی تفصیل سے آپ سے باتیں کی ہے میری کوشش ہے کہ میں نے لکھ لیا ہے جو باتیں انہوں نے کی ہوں ان کو پھر دوبارہ میں موضوع میں نہ لاؤں ٹائم بھی بچے اور دوست میرے جو آئے ہیں وہ سب آپ سے بات کریں کیونکہ وہ اپنے لائکوں کی بات کریں ہم تو جنرل بات کر رہے ہیں ملک کی صورتحال کی وہ آپ کو بتائیں کہ کشمیر میں کیا ہوا ہے وہ آپ کو بتائیں گلگت کی الیکشن ہونے والی ہے وہاں کیا ہوا ہے وہ بتائیں پنجاب کی خوشحال پنجاب کنگال پنجاب کیسے بن گیا ہے وہ کہیں جو لوگوں کا پنجاب سے ٹرکیں بھر کے آٹے کی سندھ میں اردر جا رہی تھی وہ آج خود پریشان ہے آٹے کے لیے اور گندم کے لیے وہ بتائیں میرے خیال میں وہ اچھا ہے میں ایمان دارانہ بات بتاتا ہوں آپ کو میرے دل کی بات میں نے اکثر کہا ہے آپ کے سامنے میں بہت جھوٹ کم بولتا ہوں مجبوری ہو تو اور بات ہے ورنہ میں اپنے آپ کو بھی کبھی بخش نہیں کرتا جس میں مجھے بڑی سزائیں بھی ملتی ہیں ناراض گیاں بھی مجھے مول لینی پڑتے ہیں لیکن میں بات کرتا ہوں میں آپ کو پہلے دن سے اس حکومت کے پہلے دن سے آنے سے میں کچھ نہیں تھا اور مجھے ڈر تھا کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا اس کی وجہ کیا ہے ہر حکومت ہر سیاسی پارٹی جب پاور میں آتی ہے تو اپنے آپ کو کسی نہ کچی چیز سے تشبیح دیتی ہے ہمارے لوگ بھٹو صاحب ہے کہا عوامی حکومت پیپلز پارٹی آئی پھر وہ انہوں نے بھی کہا عوام انہوں نے بھٹو کا راستہ نہیں چھوڑا عوامی مختلف لوگ آتے ہیں پھر ایک حکومت آئی سبز انقلاب آپ کو یاد ہوگا میں کہتا ہوں بڑے باش ہے ان لوگوں کے سامنے چھوٹی دی باتیں کر رہا ہوں اتنی دی باتیں کوئی فلسفے کی بات نہیں کرنے کی کوئی سبز انقلاب کوئی بات کرتا تھا کوئی یہ کہتا تھا لیکن یہ آئے یہ ہمارے سکرات سکرات تو ہو نہیں سکتے ہیں افلاتون سکرات تو کمال کا آدمی تھا افلاتون جو آیا انہوں نے آ کر عجیب ہوگری بات کیا کیا کہا سونامی لاؤں گا پہلا بیان میرا میڈیا پہ موجود ہے خان صاحب یہ تشبیح اچھی نہیں ہے یہ تشبیح انسانوں کے موت کی تشبیح ہے سونامی علامت نہیں ہے انسانوں کے طاقت رہنے کی سونامی پیغام نہیں ہے انسان کی زندگیوں کا سونامی بڑے پیمانے پہ تباہی کا نام ہے آپ کیوں اس کو نام سونامی دے رہے ہو یقینا جو آدمی پروگرام دیتا ہے اس کے ذہن میں کوئی بات ہوتی ہے اور ان معاملوں میں خان صاحب بڑے معصوم ہیں بڑے اچھے اچھے سچ بھی بند دیتے ہیں وہ ان کو ذہن میں تھا کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہ سونامی ثابت ہوگا وہ ان کو اچھا تھا وہ اچھا سچ بول لیتے ہیں جیسے انہوں نے کہا بھی میرے پاس باتیں بہت ہیں لیکن میں اس قسم کا سیاسی کارکنوں کہ جب آپ سے باتیں کرتا ہوں تو وہ لکھی لکھی اور لوٹکی باتیں بھول جاتا ہوں دیکھو انہوں نے اچھی بات کیا ایمان سے میں ان کو مانتا ہوں بخدا یہ بڑے اچھے سچ بولتے ہیں دو سچ تو ان کی میں مانتا ہوں یہ دو جھوٹ انہوں نے کبھی نہیں بولے ایک یہ بولا تالبان شہید ہیں تالبان کا احسان ہے یہ سچ کا کبھی تالبان کے خلاف نہیں بولتے آپ دیکھو ایک دن بتائیں جب تالبان کے خلاف بولا ہو کیونکہ جو ان کا یہ تالبان کا احسان ہے جو امران خان کی شان ہے دوسری انہوں نے باتیں کی ہیں وہ بھی ایمانداری کی بات ہے یہ سلام ہو میرا امران خان صاحب کو اور سلام ہو اس کی قوت کو جو بھی اس کو حاصل ہے کہ اتنا بڑا سچ ان سے کہلوایا ہے کہ میرے دوستوں میرے پاکستانی بھائیوں میرے سے امید کم رکھنا سچ بتا رہا ہوں آپ کو سکون قبر میں ملے گا ایسی بات کوئی نہیں کر سکتا لیکن اگر پیپلز پارٹی کے لوگ بات کرتے نوٹس لیے ہوتے اس میں ہی چلے گئے ہوتے جس قسم کی مذہبی باتیں چیڑی ہیں ہم تو پسند نہیں کرتے ہم تو مذہب کو سیاست میں لا نہیں رہے ہیں لیکن جس قسم کی انہوں نے باتیں کی ہیں جو نام درست نہیں لیتے جو اپنے فن خطابت کو دکھاتے ہوئے توہین کر جاتے ہیں ان مقدس ذاتوں کی لیکن کون پوچھے گا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے عجیب و غریب طاقت ہے اس وزیر عظم کو حاصل لیکن اس دنیا میں ایسا کوئی بھی نہیں جسے پوچھا نہ جائے اس دنیا میں ایسا کوئی بھی نہیں جس کا حساب کتاب نہ ہو ان کا بھی انقریب حساب کتاب ہوگا انقریب یوں میں حساب ضرور آئے گا جب ساری کائنات کے لیے یوں میں حساب ہے تو پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے یوں میں حساب ہے دیکھیں تو صحیح کتنی بڑی زیادتی ہے ان دنیا کی عظیم المرتبت انسانوں کے ساتھ انہوں نے کہا دنیا کے بڑے بڑے انقلابیوں نے یوٹرن لیے ہیں ہے کوئی بولنے والا ہے کوئی کوئی کہنے والا کوئی روکنے والا کہ خدا کے بندے کہتے کیا ہو یوٹرن کس کو کہتے ہیں یہ تو سب بچہ بچہ جانتا ہے ایک یوٹرن تو بالکل انہرافی ہے اپنے وائدوں اور زبانوں کی آپ دنیا کے تمام انقلابیوں اور عظیم انسانوں کی بیزتی کر رہے ہیں لیکن آپ کو پوچھے گا کون بھر کوئی نہیں پوچھے گا پیپلز پارٹی ہوتی تو احساب پوچھتے احساب پوچھتے کہ اللہ مانا اللہ بیز ہیں جی تھوڑی تھوڑی بات وزیردم نائل ہو گیا ہے دوسرا وزیردم گھر چلا گیا ہے یہ ہو گیا ہے کون پوچھے ہے کوئی پوچھنے والا کہ بے نظیر بھٹو اس ملک پہ سرے عام رستوں پہ قتلوں خون میں نہانے جیسی شکریت تھی کوئی نہیں پوچھے گا کون پوچھے گا چیٹ جیسٹس آپ پاکستان نے کرسی پہ بیٹھ کر سپریم کورڈ میں کہا کہ بھٹو کے ساتھ انصاف نہیں ہوا کون پوچھے گا کوئی نہیں پوچھے گا ہماری بات ہے کوئی نہیں پوچھے گا یہ لادلے کی حکومت الوکھا لادلہ میں نے کہا پہلے چودری نصار کے لئے کہا تو وہ بھی میری بات درست ثابت ہوئی آج میں پھر کہہ رہا ہوں ہم سیاسی مجزوب ہیں ہماری باتیں کبھی کبھار عجیب و غریب لگتی ہے لیکن عمل درامت قدرت ان پہ کروا دیتی ہے یہ الوکھے لادلے کی حکومت ہے عجیب غریب فیصلے ہیں ان کے یہ روحانیت کو سائنٹیفک طریقے سے لالا چاہتے ہیں روحانیت تو تھی دیا جا سائنٹیفک روحانیت روحانیت جو بھی کوئی کہتے ہیں وہ جو بھی رہونیت انہیں ہے نا ان کو روحانیت رہونیت نظر آتے اس کو سائنٹیفک کریں گے ہے کوئی سمجھنے والا کوئی پوچھنے والا اس ملک میں کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے کہ روحانیت یہ کیسے بن جائے گی سائنٹیفک اور بھی باتیں کی ہیں لیکن میں سلام پیش کروں اپنے محبوب چیئرمنٹ کو انہوں نے منع کیا ہوا میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں کلمہ پڑھ کے کہہ تین چار باتوں میں بلاول صاحب ناراض ہو گئے میں نے بات میں میں شوکت خانم صاحبہ کے نام سے ہاسپٹل ہے میں اس ہاسپٹل کا نام بتا رہا تھا کہ یہ بار بار سر شوکت خانم ہاسپٹل کی بات کرتے ہیں میں ایسے بات کرنا چاہتا تھا میں نے آپ کے سامنے قسم کھائی ہے کہ بلاول بھٹو صاحب ناراض ہو گئے انہوں نے کہا مولا بکشاہب کو عمران خان صاحب کی والدہ کا نام نہیں لینا تھا میں نے ان کو گزارش کی کہ میں نے ان کی والدہ میں ایسا ہوں نہیں ایک تو میں سندکہ بیٹا ہوں دوسرا میں پیپلز پارٹی اکار کنوں میں ان کی والدہ کی بات نہیں کر سکتا میں ہاسپٹل کی بات کر رہا تھا دوسرا موقع آیا جب انہوں نے دوسری شریک حیات کو اپنے سے پتہ لیں ان کو نجات ملی پتہ لیں ان کو نجات ملی پہ جب ان سے نجات حاصل کی تو چیرمنٹ صاحب کا حکم تھا ہمارے کہ کوئی ان کی ذاتی زندگی پہ نہیں بولے گا میں سلام پیش کرتا ہوں بلاول صاحب کو یہ ہے شرافت کی تربیت یہ ہے خالص سیاسی تربیت سیاسی کارکن ذاتیات پہ نہیں بولتے سیاسی کارکن گالیاں نہیں دیتے ان کے پاس گالیوں کے سوا ہے کیا یار پوری اسیمبلی میں تنی بڑی اکثیت ہے کوئی اچھا آدمی نہیں اٹھ کر ہمیں جواب نہیں دیتا ایک گالیاں دینے والا بھرتی کیا ہے وہ گالیاں دیتا ہے کوئی نہیں بولتا ہے پوری پا آپ ان سے ملے تو صحیح اللہ ان کو زندگی دے پی ٹی آئے گی بہت اچھے لوگ ہیں بہت اچھے لوگ ہیں میں نام لے سکتا ہوں ان کے لیکن ان کی پھر شامت آ جائے گی بڑے اچھے لوگ ہیں وہ وہ خود شرم دا ہوتی وہ نہیں آتے وہ ٹی وی پہ بھی ہم سے اختلاف کرتے گالیاں نہیں دیتے ہیں ان کو گالیاں دینے والے اچھے لگتے ہیں میں آپ سے میڈیا سے کہہ رہا ہوں یادین افیسہ شاہر نے اور ابھی دوسرے میرے دوست تفصیل بتائیں گے میں نہیں چاہ رہا ہوں انہوں نے جو ڈی چوک میں فرمان جاری کیے ہیں جو ڈی چوک میں باتیں کی ہیں انہوں نے آفاق کی باتیں کی ہیں آپ صرف وہ یاد کر لیں آپ صرف ان کا تذکرہ کر لیں کہ خان صاحب نے کہا کیا کیا کہا تھا بس ان کے سوالوں کا جواب ہے انہوں نے ہر پی ٹی آئے کے کارکن کو بولا کہ جہاں نول لیگ اور پیپلز پارڈی گھڑے ہو جائیں آپ کہو پروٹوکول 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 آپ کو یاد ہے نا کہ ایک قیامت وہاں کی یاد ہے پروٹوکول پروٹوکول اب جا کر دیکھو جو منتخب نہیں ہیں جو وزیر نہیں ہیں جو صرف رہنمہ ہیں ان کا پروٹوکول دیکھو تو خان صاحب آپ سے کیا حساب آگے ایک تھوٹا سا وعدہ آپ نے مچھر جتنا سالہ ایک مچھر مچھر جتنا وعدہ آپ نے پورا نہیں کیا کہ آپ پروٹوکول ختم کر دیں آپ نے کہا کہ میں گورنر ہاؤس گراؤں گا ہم نے تو نہیں بولا آپ کو ہم نے تو کہا تھا آپ کو طاقت نہیں ہے گورنر ہاؤس علامت ہے ریاست کے ماحول کی ریاست کی نشانیاں کی آپ نے کہا میں توڑوں گا بھلا میں آج پوچھ سکتا ہوں کونسا گورنر ہاؤس توڑا ہے یہ لکھا ہو رہا ہے میں نے کہا رہا ہے میں آپ سے باتیں کروں گا تو پھر اپنی باتیں کروں گا کونسا گورنر ہاؤس توڑا ہے ایک دن پر اسکول کے بچوں کو بولا آگے دیکھ کے چلے جاؤ اب کونسے گورنر ہاؤس میں بچے جا رہے ہیں آئے کوئی آماں کبر ہے کہیں نہیں جاتے ہیں بچوں کے باپ کی طاقہ نے کون رہا اس میں گھسے گئے اب انہوں نے کہہ دیا انہوں نے کہا میں بھیسیں دوں گا میرے بھائیوں میرے بہنوں کس کس کو بھیسیں ملیے ہمیں بھی تو بتائیں پاکستان جیسے اسلامی ایٹمی ملکی میشت یہ برگیوں اور انڈے سے ٹھیک کر رہے تھے میں انڈے دوں گا انڈے تو آپ نے دیئے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں آپ نے اور کچھ دیا ہی نہیں ہے سوائے ڈھوکے آپ نے کیا کیا مجھے بتائیں نا آپ نے کیا کیا میں نہیں کہ میں تو کہہ رہا ہوں آپ نے بزارت خارجہ میں کمال کر دیا اس محاذ پہ آپ بہت بڑی جنگ جیت کر رہے ہیں سارے مسلمان ملک کشمیر کے شوپر آپ کے ساتھ میں مان رہا ہوں ارے دعائیں ان کو کرو جن کو بھیج کر اپنے اپنے چہرے کی ساکھ بچانا چاہے ہو دنیا ان کا احترام کرتی ہے پاکستان کے لوگ ان کی وجہ سے خاموش ہیں آپ تباہی کر کے آتے ہیں وہ بنا کر معاملہ آتے ہیں ان کا شکریہ دا کرو کر تو رہے ہو لیکن صحیح انداز میں نہیں کر رہے ہو ان کی بھی برائی نکلوا دی ہے آپ نے پھائی ہم تقسیم کریں گے پھینسیں واہ جی پھینسیں تقسیم وہ جی مرگیاں ہم تقسیم مرگیاں بھی دو گائے دیں گے پھین گائے دو کشتو دو کشتو دو کشتو دو یہ خوشحال پنجاب یہ چودری کیا نام ہے ہمارے سپیکر پنجاب اسمبلی والے کا پرویز اللہی صاحب پڑھا لکھا پنجاب خوشحال پنجاب وہ چودری پرویز اللہی صاحب تُسی دس ہو کی ہو گیا ہے تو خوشحال پنجاب کی ہو گیا ہے اُدھے تو چینی کا بہران آٹے کا بہران حکمرانی کا بہران جتنی مذاقہ آپ نے آپ نے مجھے فخر ہے سعید قائم علی شاہ پر مجھے فخر ہے سعید قائم علی شاہ کی قبرانی پر مجھے فخر ہے ان کے طریقے کار پر ان کے عوامی ہونے پر عمر کا بڑا ہونا کوئی تنا گناہ تو نہیں ہے آپ نے اپنے بزرگوں کی عزت نہیں کی اس لیے سعید قائم علی شاہ کی بڑی عمر آپ کو نظر مذاق کی طور پر آئی لیکن یہ جو جوان جوان مسخرہ آپ نے بٹایا ہوا ہے جس کی باتیں تو سنیں جس کا آنا تو دیکھیں جلاسوں میں اسیمبلیوں میں پھر کہہ رہا ہوں اتنی باتیں ہیں اتنی باتیں کہ میں حیران ہو جاتا ہوں کشمیر کشمیر بغلے بجا رہے ہیں کشمیر کا کیا کیا کشمیر کو کشمیر کیوں نے حیث سے تبدیل کر دی تب تو آپ خاموش رہے ایک سال ہو گیا آپ کو موقع ملا چلو بغلے بجانے کا ہم بتائیں کہ ہم بھی کشمیر پر رہے ہیں بتائیں کشمیر کے شو پہ کون سا اسلامی ملک آپ کے ساتھ کھڑا ہے کون آپ کی حبائت کر رہا ہے آپ کا خواب پورا ہو رہا ہے خان صاحب اسرائیل کو تسلیم کیا جا رہا ہے دنیا میں دنیا کے مسلمان ملک ان کی تعریفیں کر رہے ہیں ابھی میں سن رہا تھا اسیمبلی میں کسی خاتون کی تقیر وہ کہہ رہی تھی کہ یہودیوں سے ملنا اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہے آپ کا خواب پورا ہو رہا ہے یہ ہے آپ کی کامیابی میں مانتا ہوں جو آپ چاہتے تھے آپ کے لیے ایک آدمی نے سوشل میڈیا پر بات کی ہے کہ خان صاحب کو ہم نے بھیج آئے اس ملک کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دے گا اس سے سوال پوچھا انہوں نے اسلامی نظام کے متعلق جو انہوں نے گالیوں کی قردہ سے بات کی سب نے سنائے میں کیا بتاؤں تو آپ کے خواب تو پورے ہو رہے ہیں آپ نے چھوڑ دیا ایک لیسکر اب ٹی وی پہ بھی آ رہا ہے ہر جگہ آ رہا ہے بھٹو مر گیا کن لفظ ذائکت الموت ہر انسان چلا جائے گا اللہ کی ذات بچے گی پیپلز پار نے تقبر نہیں کیا بچنا جو ہم کہتے ہیں زندہ ہے وہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا یہ اللہ نے کہا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا میں بینے کہہ رہا ہوں اللہ نے کہا کہ جو اللہ کی راہ میں چلے گئے ہیں وہ رزق بھی کھا رہے ہیں لیکن تمہیں اس کا ادراک نہیں ہوتا تو آپ کی تو خان صاحب کھوپڑی اتنی ہے اور آپ کے وزیروں کی آپ کو کیا اللہ کی بات سمجھ بھی آئے گی کہ یہ لوگ زندہ ہوتے ہیں اتنے سالوں کے بعد لوگ ماں باپ کو بھول جاتے ہیں ٹوٹو کا نام آج بھی لوگ تو پنجاب میں رول لگتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب بی بھی جلاوطنی سے آئی بوڑے نہیں پنجاب کے نوجوانوں کو میں نے ماتم کرتے ہوئے لاہور میں دیکھا میں نے روتے ہوئے دیکھا کالے کپڑوں میں نوجوان تھے میں نے دیکھا ہے بلاول صاحب جب گئے سلاب کے زمانے میں پنجاب میں لوگ خواتی نوجوان ان کو دیکھ دیکھ کے رو رہے تھے جی نا یہ ہوتا ہے ایک زیاؤلق کے ساتھی نے بھی کہا تھا کہ بھٹو نے کہا کہ میں جاؤں گا تو پہاڑ روئیں گے کوئی پہاڑ نہیں رویا ہم آلیاں تو کوئی نہیں رویا میں نے کہا جن کو انسان کا رونا سمجھ میں نہیں آتا ہے ان کو پہاڑ کا رونا کیا سمجھ میں آئے گا یہ تو علم اور تدبر کی باتیں ہیں بھٹو اس لیے زندہ ہے بھٹو صاحب وہ کہا انہوں نے وسیعت لکھیں بھٹو نے کہا نہیں اب میری وسیعت لوگ کتابوں میں پڑھیں گے اس کا مطلب ہے کہ وہ تدبر اور شعور کے ساتھ وہاں کڑھے تھے آپ حکومت میں توازن کھو چکے ہو آپ کو طاقت نہیں آپ مقابلہ کر ہی نہیں سکتے آپ کی طاقت نہیں آئے آپ جن کے ہیں ان کے ہی رہے ہیں لیکن خدا کے باسطے لوگوں کی زندگیوں آسانیاں تو پیدا کریں آپ نے لوگوں کا جینہ آجرین کر دیا ہے بہت بڑا یہ کھیل کھیل رہے ہیں دیا آپ بھول گئی سوبوں کے حق کے حق میں تینکار پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے وفاق سوبوں پر چڑتا ہے وفاق اپنی اکائیوں کو ساتھ لے کر ترقی کرتا ہے اگر وفاق سے اکائیاں بیزار ہو جائیں سوبے بیزار ہو جائیں تو وفاق کمزور ہو جاتا ہے آپ زیاؤلک کی راہ پر چل نکلے ہو آپ مشرف کی راہ پر چل نکلے ہو آپ کو یاد ہے جنرل مشرف نے کیا کہا تھا کہ میاں صاحب سوبوں کو لڑا رہے تھے اس لئے میں نے ہٹایا ہے یہی کام آپ کر رہے ہو آئے گا کوئی انشاءاللہ یہی کہے گا خان صاحب سوبوں کو تباہ کر رہے تھے اب ان کو گھر جانا ضروری ہے ہم نہیں بول رہے ہیں بھی ہمیں طاقت نہیں ہے آپ زور آور ہیں آپ ٹھیک ہے لیکن زور آور کو جانا ضرور پڑے گا زمین و آسمان میں ایک کرسی ہے جس کو زوال نہیں ہے ہر کرسی زوال پذیر ہے ایسا کریں آپ نے اپنے مخالفین کی بیٹیوں کو بیٹیوں کو کوٹوں کے دروازوں پر کھڑا کیا ہے آپ کو بھی انتظار کرنا ہوگا میں نے تب میاں صاحب کو کہا تھا میاں صاحب یہ راستہ درست نہیں ہے آپ بے نظیر صاحبہ کو کوٹوں پر دیکھیں ہستے ہیں یہ اچھا نہیں ہے بے نظیر صاحبہ کو کوٹوں کے دربدر گھمارے ہو یہ اچھا میں نے نکارڈ پہ ہیں میں نہیں کہتا کہ ہم آج اس پہ خوش ہیں کہ میاں صاحب کو تقلیف لیکن میاں صاحب کی بیٹی بھی ہماری بیٹی ہے ہم آج اس کو بھی سندہ سے دربدر دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنی اپنا دکھ یاد آتا ہے کاش ہم وقت پہ سیکھیں پی ٹی آئی کے رینما آتے پروگرام پہ بولتے جناب آپ نے کیا تھا ٹھیک ہم نے کیا اب آپ بھی کرو پھر یہ بھی سوچ لو ہم نے بھی بھر آیا آپ بھی بھر ہو گئے ایسے تو نہیں ہو کہ آپ کو چھوڑ دیا جائے گا یہ میں کس کس کی بات کروں ایمان سے اس سے پورا بھڑا ہوا ہے کس بات پہ جنرزیاو لک کی تعریف کریں گے کس بات پہ آپ بتائیں جنرزیاو پر جنرزیاو کا بیٹا فقر نہیں کرتا آپ کیسے صاحب میں ہو میاں صاحب نے کہا پہلی برسی پر میں روحانی بیٹا ہوں جنرزیاو کا میں ان کے خوابوں کی تعبیر کروں گا پھر وہ جنرزیاو کیا بیٹا روحانی کہاں چلے گئے اور زیاو لک کا مشر کیا تھا سندھ کے چپے چپے کو خون میں لائیا گیا تھا پوری سندھ خون میں لال ہو رہی تھی سندھ کے ہر گھر میں ماتم تھا کہ آپ وہی دل لانا چاہتے ہیں سندھ کے لئے آپ تنگ نظری کی اس شاست پہ چل نکلے ہو آپ تو مغربی ذہن کے ترقیہ آفتہ ذہن کے کھلے ذہن کے آپ کو پروائی نہیں ہے بی بی بچے یہ وہ جو بھی ہو آپ کو تو ہی نہیں پروائی فنکشن مکشن کا آپ کیوں اس راہ پہ چل نکلے ہو آپ کیوں تنگ نظری کی مشن پورا کرنے کی باتیں کر رہے ہو ہمیں تو آپ پر دکھ ہو رہا ہے میں ایمان صاحب میں کہہ رہا ہوں میں خوش ہوا تھا میں خوش ہوا تھا چلو پاکستان میں تیسری قوت بھی ابرے گی لوگوں کچھ موقع ملے گا مقابلہ ہوگا سیاسی پارٹی موقع اچھا کام ہوگا بڑے ہم خوش تھے بڑے خوش تھے پر ہمارے اعمال ایسے تھے کہ ہماری خوش ہی زیادہ عرصہ چل نہیں سکی آتے ہی کہہ دیا سونا میں لاؤں گا میں تو اسی دن گزر گیا کہ ابھی سونا میں یہ جو لائے گا جو خود کو سونا میں قرار دے رہا ہے وہ پاکستان کے ساتھ کیا کرے گا بہت باتیں میں کیا بتاؤں یہ دیکھو میں پورا بھرکے بیٹھا ہوں ایمان سے بھائی ہم نے باہر کے ملک میں بڑی فتوحات حاصل کی ہیں بھائی آپ کی وزیر ہیں وہ کیا نام ہے شیرین مزاری صاحبہ بڑی کمال کی خاتون ہیں سچ بچ میں بڑی ترقی پسند سوچ کی خاتون ہیں جیسے ترقی پسند ہوتے ہیں ایسی ہے انہوں نے کہہ دیا ہے وہ ناکامی ہے اب اگر آپ کی منسٹر کہیں کہ وزارت خارجہ ناکام ہے اور دنیا پوری کہے کہ آپ کو کشمیر کے ایشو پر کہیں سے کوئی مدد نہیں ملی تو پھر ذمہ داری کون کس کی ہے پہلے ہم پر ارزام سابقہ حکومت پر اب اداروں پر حکومت ہم نے نہیں کہا کہ سپریم کورٹ کو اس انداز سے نیب کو جواب دینا چاہیے نیب کا جواب تھا سپریم کورٹ کو یا نیب پر سپریم کورٹ پر حملہ تھا سپریم کورٹ کے سارے عمل کو فیصل کو مشکوک بنانا تھا ہم عدالت ہو لڑنا نہیں چاہتے جتنا یہ کہتے ہیں ہم نے عدب کیا جتنا پیپلز پارٹی نے عدلیہ کا احترام کیا اپنے اداروں کا احترام نہیں کیا ہم نے کبھی نہیں ہم نے کبھی قومی سلامتی کے ادارے کو اپنے لئے دشمنی نہیں سمجھی ہم نے کبھی نصاف کے ادارے کو اپنے لئے تباہی نہیں سمجھا ہم نے ہمیشہ ان کے فیصلے قبول کیے ابھی بھی ہمیں تانے ملتے ہیں جس فیصلے کے وہ بھی اس لئے کہ ہمیں ایک ادارے کا تقدس رکھنا چاہتے ہیں ہم نہیں چاہتے یہ قومی سلامتی کے ادارے متنازہ بنیں پر کون ہے جو ان کو کون ہے وزیر عظم کو روکے کہ ایسے بیان نہ دو فوج میرے ساتھ ہے یہ جملہ درست نہیں ہے فوج پاکستان کے ساتھ ہے پاکستان اپنی فوج کے ساتھ ہے یہ شخصی فوج نہیں ہے آپ تاثر دے کے نقصان پہنچا رہے ادارے کو میں تھکوں گا نہیں آج کیونکہ یہ تباہی کے دو سال ہیں ان میں ہم نے بڑا برداج کیا ایمانداری کے بعد ایسے ہم نے برداجیں کیا میں گزشتہ سال بڑا دکھیرہ ہو رہا تھا بی بی کے بیٹی ہے آسوا بی بی وہ باپ سے ملنے گئی ہاسپیٹرل میں وہ کھڑی رہی پاکستان کے محسن کی نواسی کو اپنے باپ سے ملنے نہیں دیا گیا پاکستان کی محسن وزیر عظم بیندی صاحبہ کی بیٹی کو اپنے باپ سے ملنے نہیں دیا گیا آپ نے آسف صاحب کی بہن کو راتوں رات لاکر یہاں پر بٹھایا جیل میں کیا تاثر جائے گا ہمارے پر ہم اختلاف تو دور کر سکتے ہیں ہم اختلاف بھلا سکتے ہیں دشمنی تو نہیں بھولتے اپنے لوگ یہ تو دشمنیہ ہیں ہم سے بیس گھنٹے بات کرواؤ ایک اکی دکھے کارکن کی بات میں نہیں کر رہا اکسیت کی بات کر اکی دکھے کو چھوڑو اکسیت پیپلز پارٹی کی لیجروں کو کھڑا کریں بلاول لاعاصر صاحب سے لے کر بلاول صاحب سے لے کر ان سب تک ایک بھی اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں کرے گا ایک بھی مخالف کے خاندان پر بات نہیں کرے گا ایک بھی لیڈر ذاتیات پر بات نہیں کرے گا آپ ہماری خواتینوں کو جیلوں میں پہنچاتے ہو آپ ہماری خواتینوں پر چلنا گمہ پتنگ کہہ دیتے ہو آپ اس انداز سے کیس بناتے ہو دیکھو سندھی میں بڑی اچھی بات کہتے ہیں کہ زخم چھوٹ جائے گا زخم کے نشان نہیں چھوٹیں گے یہ جو آپ زخم لگا رہے ہیں نا نولی بھول جائے گی آپ کے ساتھ بن جائے گی ابھی بھی بنی ہوئی ہے لیکن یہ کیسے بھولیں گے اپنی بیٹی کی بے ذکی کیسے برداش کریں گے یہ اپنی بیٹی کی توہین وہ ابھی بھی کوئی ہے چلیں ابھی آپ آگئے یہ نولی کی بات ایمار سے یہ بگنصیب حکوت ہے یہ بدنصیب حکومت ہے ایسی آپ کو کسی حکومت کو ملی ہی نہیں کہ یہ تقید کریں آپ اسے لیڈر اس کے کہیں بھائی ہم غیر مشروط حمایت کرتے ہیں وزیر اعظم کی تباہی نہیں ہے بلاول بھٹو صاحب اس کے کھڑے ہو کر کہیں ایک قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں تو کوئی تو قومی ایشو ہے جنبہ یہ دونوں آپ کی حمایت کر رہے ہیں ان کو کیوں دشمن بنا رہے ہیں مجھے تو نہیں سمجھ باتے ہیں وہ ہمارے سندھی میں بڑی اچھی کہاوت ہے رب بر اسے مت خسے ہنے کون ہتھیار ایڈی ڈسے کار جمع جو کو جی اکھے یعنی اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو اکل اسے چھین لیتے ہیں اور پھر وہ ایسی باتیں کرنے لگتا ہے کہ خود کو خود گڑھے میں ڈال دیتا ہے سارا ملک آپ کے لیے نرم ہے سارے ملک میں آپ اپنے کام کر سکتے ہیں چلا رہے ہیں ابھی میری بہن بھی زیادہ ہو گیا ٹھیک ہے دیکھیں انہوں نے پیپر ایسے کیا ابھی بھی سمجھ گیا ہو یہ ہماری سیاسی تربیت ہے استاد ابھی میں کہوں نہیں میں ابھی جاہو جلال میں بول رہا ہوں اور نفیسہ بی بی کو نہ دیکھوں ایسے ہو نہیں سکتا میں کسی بھی جاہو جلال میں ہوں گا چھوٹا بھی اشارہ میری پارٹی کا آئے گا تو اسی سمجھی بھی دائیوں ابھی میرا خیال ہے باتیں اتنی ہیں باتیں اتنی ہیں میرے مرشد ہیں ہمیں ختم کر رہا میرے مرشد ہیں سند کے روحانی مرشد ہیں سند کے روحانی استاد ہیں انہوں نے بڑی ایسی بات کی ہے کہ جو میرے روح کی باتیں ہیں وہ میرے پیٹ کے بلوں میں چل چل کے درخت بن گئی ہیں کیونکہ میں نے غیروں سے کیمین اپنے ملے نہیں ہم سند کے لوگ پیپرس پارٹی کے لوگ کی چاروں صوبوں کے لوگ ہم پاکستان کے سالمیت کی باتیں غیروں سے نہیں کرتے ہم غیروں کی حمت افضائی نہیں کرتے اپنے ملتے تو پھٹ پڑتے ہیں پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسی باتوں کو قریب نہ جائیں جس سے ملک بجناب ہو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں میں نے آپ سے زیادہ ٹائم لیا ہے مجھے مقتصر بولنا تھا لیکن یہ میری دو بہنیں بیٹھی ہیں ادھر اس طرف بہنوں کے سامنے ہم سب بے بس ہو جاتے ہیں میری بڑی ضروری کمیٹی بیٹنگ ہے کیونکہ وہاں وہ پاور ہاؤس ہے کوئلہ دنیا سے مہنگا مگایا جا رہا ہے اپنے ملک سندھ کا کوئلہ استعمال نہیں کیا جا رہا ہے اپنے ملک کے کوئلے پہ جو مجری پیدا کر رہے ہیں اس کو پیچنا چاہتے ہیں اس کو بند کرنا چاہتے ہیں ہے کوئی پوچھنے والا ہے کوئی نوٹیس لینے والا لاکھڑا پاور ہاؤس کے ساتھ کیا ہوا ہے چونک کیا گیا آئی کوٹلی پاور ہاؤس کا لائسنس کینسل میں اس کے لیے جا رہا تھا کئی مہنوں سے ملازموں کو تنخواہیں نہیں ملی ہیں مزدور بوک مر رہے ہیں وہاں مزدور کالوبار کرتے دے لاکھڑا میں وہ کالونیاں اجڑ رہی ہیں کوئی آواز ہی دیتا ہم جیسے ہم کبرستان میں پکار رہے ہیں میں جب ایسی قوم کی باتیں کرتا ہوں یہ جو دونوں ایشو لاکھڑا اور کوٹلی ایسے لگتا ہے جیسے میں کبرستان میں صدائیں دے رہا ہوں لیکن میرا روحانت میں اعتبار ہے میرا روحانت میں اعتبار ہے مجھے جقین ہے ایسا دن آئے گا کبروں سے مردے کھڑے ہو جائیں گے کبرے گواہی دیں گی کبروں کے مردے بولیں گے مردے دور کی بعد اپنے جسم کے اہزہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے کیا کیا ہے میں اس دن پہ اعتبار کرنے والا ہوں میں سمجھتا ہوں وہ دن ضرور آئے گا بات بس تلخیوں کی باتیں تھی توہین کی باتیں نہیں تھی اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم و دائم رکھے اللہ پاکستان کو اور مضبوط کرے اللہ پاکستان کے لوگوں کی زندگے میں آسانیہ لائے اللہ پاکستان کو خوشحال کرے دنیا خوشحالی کی ہے خوشحال ملکی گردن اوچھی کر کے چلتے ہیں اللہ کرے میں تو بڑا ہو گیا ہوں اب جو نوجوان آپ ہیں شاید وہی اللہ کرے وہ دن دیکھیں کہ آپ کا یہ پیارا پاکستان آپ کا یہ محبوب پاکستان یہ بڑے مضبوط لوگوں کا پاکستان بڑے محبے وطن پاکستانیوں کا پاکستان بڑے کوم پرس پاکستانیوں کا پاکستان دنیا کے ملکوں میں گردن تان کے چلے فخر سے ہر پاکستانی کہ نہیں سربراہ مملک نہ کہے کہ پرچم اٹھاؤ چودہ آگز کو خود پاکستانی نکل آئے ہاتھ میں پرچم لے کر کہ ہمیں فخر ہے ہم پاکستانی ہیں اللہ آپ کو خوش رکھیں ہم پاکستانی نکل آئے ہم پاکستانی